اسلام علیکم میں سید سرورچشتی ادوائیشن سے دو آج بڑی اچھی خبریں آئیے سننے کو ملیے ایک تو سب کو معلوم ہے اور ایک کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہی دونوں بتانا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہوا کہ وہ جو چھبیس آیتوں کے متعلق وہ خبیس نتوائے نا تحقیق وسیم رزوی سپریم کورٹ گیا تھا سپریم کورٹ نے اس کی پیٹیشن کو خارج کر دی یہ کہتے ہوئے کہ ایٹس افیرلیس ایپٹ بے حوضہ ہے بے مانی یہ پیٹیشن ہے اسی ہے اس کو خارج کر دیا گیا پچاس ہزار کا جربانہ بھی لگایا ہے جبکہ اس کو سزا ہونا چاہیے یہ اس طرح کی چوئے بلی بہت سارے ان لوگوں کی جیر میں اس کو تو نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کا راہ نہ ادھر کا ریک ہی حکومت کے لیے گیا تھا یزیدی لشکر میں اور اس کا جو حشر ہونا ہے یہاں پہ بھی دیکھے گا اور اوپر بھی دیکھے گا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تو واپس سے ہمیں سپریم کورٹ پہ امید جاگی ہے آج بھی ہیں جیسے سنجیب بھٹ گجرات کے اور ایک امیتاب داس جنہوں نے آج اسیفہ دیا ہے بیہار اس کے کورٹ کے ہیں ای پی ایس خدا بکش لائبری آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں یہ پٹنا کی ایک بہت قدیمی لائبری ہے جس میں پرانے موسکر ہیں اس کے ایک حصے کو توڑا گیا اس پر اس نے انہوں نے امیتاب داس جی نے اپنا غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے استفہ دی دیا ہے what a good news تو ہمیں آج بھی ہماری کوٹس اور کچھ پریس آفیسرز ایسے ہیں کافی ہوں گے جو کی انصاف پسند ہے ہم نے وہ پریس والے بھی ڈیلی لارڈز میں دیکھے ہیں جو مسلمانوں کو مار رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ جنہ گنا منہ بول اس طرح کے بھی ہیں اور اس طرح کے بھی ہیں تیسیل چیز یہ کہ لوگ آئیک ڈیپٹی لوگ آئیک تو اسے چھن رہا ہے مسٹر یادہ کو جو سپیشل سی بی آئی کوٹ کے جرج تھے انہوں نے چوتیس لوگوں کو تکی فور لوگوں کو جو اکیوز تھے بابری مزید ڈیوالیشن کے اس میں جنہوں نے بابری مزید شہید کی تھی اڈوانی وغیرہ ان کو آج یو پی کا ڈیپٹی لوگ آئیک نیوٹ کیا گیا ان کو انعام دیا گیا ان لوگوں کو چھوڑنے کے خاطر دوسری طرح یہ بھی بابری مزید جو ہے ڈیمولیشن کرنے لیک تھا بابری مزید کی کھدائی کے اندر کوئی مندر نہیں ملا اور ابھی جو کھتائی چل رہی ہے اس میں دو سو فیٹ تک ریت ہے اور شیر آم جی کو بتایا گیا ہے کہ راجہ دشت کے بیٹے تھی راجہ تو بیٹے تو محل میں ہی پیدا ہوں گے اور محل تو ریت پہ کھڑا ہوتا ہے نہیں یہ کہاوت بھی ہے کہ ریت پہ محل کھڑا کرو گے تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں اسی ہی اس کو انعام کی شکل میں چھے مہنے بعد راج سبا کا ممبر بھی بنایا گیا اب یہ کرونا کے لیے پچھلی بار کہہ رہے تھے کہ ہم کرونا جہاد کرونا جہاد کن کے لیے جماعتیوں کے لیے اب یہ دیکھیں نا یہ سب چیزیں دیکھتے جائیں ایکلپس ہمیشہ وداوک ماس جس کے اندر میں تمام لائن آرڈر مشنری ہے لائن آرڈر ایمپلیمنٹ کرانے والی مشٹریز ہے انچیلیجنس ہے یہ کس طرح سے وداوک ماس ٹرک پہ چڑھا ہوا یا کرونا نہیں آ رہا یا سوشل نہیں ہے اسی طرح سے کم کا ملا دے کے کم میں کم کے میلے میں ہزاروں سادووں کو سن کرمت ہو گئے اب کوئی یہ کون سا جہاد کہیں گے ہم مسلمانوں پہ تو بہت سارے فتوے جہاد ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا ہم نے کرونا پھیلایا آپ کون کرونا پھیلا رہا ہے بھائی یہ سب بات ہے آپ کے سامنے مسلمانوں دو چیزیں بڑھائی تو اپنی جگہ ہیں سیرت رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنا سیکھو اور فکر حسین پیدا کرو فکر کربلا پیدا کرو ان ڈا اینلس آف ان ڈا اینلس آف ہیومن ہسٹری اور ہیومن سیولائزیشن حسین سے بڑھ کے مکتب وہ فکر کوئی نہیں ہے یہ وہ لطمس ٹیسٹ اسلام کا یہ وہ یونیورسٹری اسلام کی جس کے لئے حضرت فاجہ مہین الدین حسن نے فرما دیا سرداد ندار دست دردستی جزید حقا کے بنا اللہ علیہ لہا اسو سلام یو معنی اللہ اللہ حافظ موسیقا موسیقا